it's me amna shahid welcome back to another video guys آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گی کہ گھار میں بیٹھ کر اپنے آپ کو کسی نا پیمپر کیا جا سکتا ہے اور یہ آپ دیکھریں میرے فیز پر بہت زیادہ آئل ہے اور بال بھی آئلی ہوئے ہیں تو اب جو ہاؤس پائف ہیں وہ بہتر جان سکتی ہیں خیر اپنے لئے ٹائم نکالنا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو آج میں جو ہے شاور سے لے کر اپنے جو بھی پیمپر روٹین میں چیزیں استعمال کرتی ہوں وہ میں آج آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گی تو لیس گیس سٹارٹ تا ویڈیو تو فرسٹ افر میں یہاں پر اپنے بالوں پر لگاؤں گی جی ڈیپ کنڈیشننگ اگر آپ نے جو ہے نیچرل ویڈ میں جانا ہے خود سے کوئی ماسکرہ بنانا ہے تو آپ وہ بھی بنا کر لگا سکتے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے لیکن میں ابھی یہی میرے پاس اویلویل ہے تو میں اپنے بالوں پر جو ہے اس کو درمیان سے شروع کروں گی اور زیادہ فوکس جو ہوگا میرے انڈز کے بالوں پر ہوگا کیونکہ میں کبھی کبھی بہت زیادہ ہیٹ یوز نہیں کرتی بالوں پر کرتی ہوں تو اس وجہ سے کبھی کبھی وال ڈیمیش مجھے خود سے فیل ہوتے ہیں کہ نیچے سے فریز آؤٹ ہوئے ہیں تو خیر میں زیادہ روٹس پر نہیں لگاؤں گی درمیان سے لے کر انڈ تک جو ہے میں تمام اپنے بالوں کو اچھے طریقے سے جو ہے کنڈیشننگ کر لوں گی اور یہ چھوٹے چھوٹے بال جو اکثر پیچھے نکلاتے ہیں اور جو ابھی گروہ ہو رہے ہوتے ہیں وہ اکثر بالوں میں جو ہے بہت زیادہ بورے لگتے ہیں کیونکہ وہ اکثر فریز آؤٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی سمود آؤٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر اپنا جو ہے دیپ کنڈیشنگ ماس لگاؤں گی اور ماس جو ہے وہ لوریل کا لگاؤں گا رہی ہوں اچھا یہ جو ماس کے میں سب وانسین او ویک کرتی ہوں کیونکہ یہ ذرا ڈیمیج بالوں کو رپیئر کرنے میں ہے اور ریگولر جو آپ شیمپو کے ساتھ کنڈیشننگ کرتے ہیں وہ دیلی یا وانسین او ٹو جو جب بھی میں شیمپو وغیرہ کرتی ہوں تب میں یوز کرتی ہوں میں ہوتا ہے یہ کہ کبھی مجھے ڈیلی بیسس پہ بھی سرواش کرنا پڑتا ہے اور کبھی دو دن چھوڑ کر یا ہفتہ میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں کب اور کتنا شاور لے رہی ہوں تو خیر یہاں پر میں جو باقی جو تھوڑا سا رہ گیا ہے ماسک وہ میں اپنے بالوں پر لگاؤں گی اچھا بالوں پر بہت کام لگاؤں گی اور زیادہ فوگس میرا نیچے والے بالوں پر ہوگا اچھا میرے بال تھوڑے سے تھک سائٹ پر رہے اس لئے مجھے تھوڑا سا زیادہ ماسک لگانا پڑے گا تو یہاں پر لگا کر اچھا طریقہ اس میں ایک بان بنا لوں گی اور اٹلیس اس دوران میں کچھ نہ کچھ کام کر لوں گی اور اس کے بعد میں شاور لے لوں گی شاور لینے کے بعد جی میں آپ کو اگلے سٹیپ بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے میں جو ہوں فیس کی کلنزنگ کر لوں گی اور کیونکہ میرے فیس میں بہت زیادہ اوئل آیا تھا اور بال بھی اوئلی ہوئے تھے تو شاور لینا ضروری تھا تو اس دوران میں تھوڑی سی سکن کیر بھی کر لوں گی تو جسٹ کلنزنگ کے لیے میرے پاس یہ لوشن پڑاوا تھا آپ کلنزنگ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں آپ بامز بھی ملتی ہیں جو بھی آپ کنوینیٹ لگتا ہے آپ کلنزنگ کے لیے وہ یوز کریں میں یہاں پر جی بہت ہی لائٹ پیٹ سے جو ہے ہاتھوں کی ٹپس سے جو ہے اپنے فیس کا مساج کروں گی اور اٹلیس پائیف منٹس تک کروں گی اور اس کے پاس جو ہے میرے پاس جو پڑے ہوئے ہیں رموور پیٹس جو ہوتے ہیں مایکرو فائبرز والے میں وہ یوز کروں گی اگر آپ کوٹن پیٹس بھی یوز کرنا چاہتے ہیں وہ بیسٹ ہیں کبھی بھی آپ اپنے سکن پر ٹیشو وغیرہ مات یوز کریں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو گرلز ہوتی ہیں وہ ٹیشو سے اپنا مو ساف کر رہی ہوتی ہیں کچھ بھی لگائیں اس کو ٹیشو سے رموور کرنا ہے تو پلیز گائز یہ ایسا مت کیجئے گا کیونکہ اس سے آپ کی سکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے سکریچز پڑ سکتے ہیں کیونکہ کوٹن بیرڈز ہوتے ہیں جو روئین کتے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سافٹ ہوتے ہیں اور اس سے اچھے طریقے سے جو بھی آپ اپنے فیس پر لگایا ہوگا وہ اتر جائے گا کیونکہ اس کے بعد آپ کی سکن پورز پلوک نہیں ہوں گے میرے پاس یہ ہے تو میں اس سے اچھے طریقے سے جو ہے اچھا یہ بار بار یوزیبل بھی ہے یعنی کہ میں اس کو ایک دفعہ یوز کروں گی تو یہ بیکار ہو جائے گا اس کو مجھے پھیکنا پڑے کہ ایسا نہیں ہے اس کو میں اچھے طریقے سے واش کر لوں گی اور ڈرائی ہونے کے بعد میں دوبارہ یوز کر سکتی تو یہاں پر جی میں اچھے طریقے سے کلنزن کے بعد میں نے اچھے طریقے سے فیس کو ساف کر لیا ہے ساف کرنے کے بعد میں کروں گی اپنے نیکس ٹیپس رویرٹ کے لیے میں یہ ریزر یوز کرتی ہوں جو بنے ہی فیس کے لیے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ ہی سمجھیں کہ یہ کوئی بھی ریزر اٹھا کر فیس پہ مارک لیتے ہیں ایسا بالکل نہ کیجئے کہ آج کل مارکٹ میں بہت زیادہ عام ہیں یہ پاکستان میں مل جاتے ہیں یہاں پر تو عام ہیں میں یہ جو ہوں فیس وغیرہ سے مجھے کبھی باہر اتارنے پڑتے ہیں تو میں بہت کم یوز کرتی ہوں لائک مہینے میں ایک دفعہ بکوز یہ سو لاسٹ لانگ ہوتے ہیں کہ مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑتی بہا بہا فیس پہ ریزر مارنے کی اچھا کچھ لوگوں کا یہ کانسپشن ہوتا ہے کہ فیس پہ ریزر مارنے سے بال بڑے آ جاتے ہیں موٹے آ جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی پرابرم ہے ہارمونلز تو اس حساب سے بال آپ کیائیں گے چاہے آپ ویکسنگ کر لیں تریڈنگ کر لیں یا یہ اس طرح ریزر کر لیں آپ کے بالوں کی گروت ویسے ہی ہوگی جب بھی آپ یہ ریزر یوز کریں گے پلیز لائٹ ہینڈٹ سے آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے بہت ہارشلی اپنے فیس پہ بلکل بھی نہیں کرنا آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹ چھوٹے بہت زیادہ بال فیس پہ آتے ہیں اور جس کے ویسے آپ کا میک اپ بھی سیٹنی ہوتا عجیب سا ہوتا ہے تو شاول لینے کے بعد میں نے اپنے بالوں میں برش وغیرہ کر لیا تھا اب اس کے بعد میں لگاؤں گی لیونگ کنڈیشنر تو لیونگ کنڈیشنر بھی میں لاریل کا گریم لیند جو شیمپو ہے اس میں جو آتا ہے لیونگ کنڈیشنر میں وہ یوز کروں گی اور وہ صرف میں اینڈز پہ لگاؤں گی جس ٹو سمود آؤٹ مائی ہیر فریزرنس جو ہے وہ اورڈی ڈیپ کنڈیشنر اسے ختم ہو جاتی ہے لیکن بالوں کو تھوڑا سمود آؤٹ کرنے کے لیے میں یہ لگاؤں گی اور اسے بال جو ہے بہت زیادہ شائنی ہو جاتے ہیں سوفٹ ہو جاتے ہیں اور بہت ہی اچھی سمیل آتی ہے اچھا اس شیمپو کی جو بات خاص اچھی لگتی ہے مجھے اسے سمیل بہت اچھی آتی ہے بالوں سے آپ کے راس لونگ رہتی ہے تو اس کے بعد جو میں تھوڑی سی سکین کیر کرنوں گی اور اس کے بعد میں لگاؤں گی ماسک ماسک میں شیٹ ماسک لگاؤں گی اراؤنڈ منٹس اور ٹین منٹس کے بعد میں لگا کر جو ہے اچھے فیس سے جو ہے اس کا مساج کروں گی اچھا جو ساشے میں جو اکثر اس کا سیرم اکثر چھوڑ دیتے ہیں گائز وہ مچھوڑا کریں وہ اپنے ہاتھوں پہ لگایا کریں یا اس سے جو ہے اس کو پھیکنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کا استعمال کریں تو جو اس کی تمام جو اس کا اثر ہوتا ہے وہ اسی سیرم میں ہوتا ہے اور وہ ساشے کے اندر ہی رہ جاتا ہے تو اب شیٹ جب ہم نگاہ لیتے ہیں فیس پہ تو اس کے بعد جو لیفٹ آور ہے وہ آپ فیس پہ ہاتھوں پہ ضرور استعمال گیا کریں کیونکہ ہاتھوں کی بھی کیر ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے تو میں اس کو دس منٹ کے لیے لگانے کے بعد جو ہے میں آرام سے اتار لوں گی تو سکن کیر کے ساتھ اپنے ہاتھوں و فیڈ کی بیچو ہے کیر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اسے فیس کو آپ نے چمکانا نہیں اپنے ہاتھوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ ہاتھ بیچو آپ کے روز مرہ کاموں میں بہت زیادہ مجھے مسئلہ دیتے ہیں تو اس سے اگر آپ پی سے ہی سمرز ہیں تو آپ کچھ بھی سیرم لگائیں کریمز لگائیں تو اپنے ہاتھوں کو ضرور اس میں شامل کیا کریں ان کو اگنور نہ کیا کریں تو یہاں پر مات لگانے کے بعد میں مساحت فیس پہ کروں لیکنے سیرم کچھ بھی ہے وہ میرے فیس پہ جاز ہو جائے اس کے بعد میں یہاں پہ روز وارٹر کا سپری کروں گی اور جیسے ہی جو خوشک ہوگا اس کے بعد میں اپنے آئیز پہ آئی کریم لگاؤں گی میرے ہرکے بہت زیادہ سویر ٹائپ کی ہیں میں کچھ بھی لگانا وہ نہیں جاتے ای رون نو ہوں کچھ لوگوں کی رنگ آئیز ہوتی ہیں تو ان سے یہ جو ہے گریم جو ہیں وہ رنگ کو پروٹیکٹ کرتی ہیں آپ کی نیچے فائن لائن آنکھوں کے نہیں آنے دیتی جلدی جلدی تو یہاں پہ ہلکے ہاتھوں سے جو ہے کیونکہ گریم کافی تک تھی اس لئے آپ کو لگ رہا کہ میں بہت رگڑی ہوں لیکن میں بہت رگڑ نہیں رہی تھی میں جس آؤٹ کر رہی تھی اس کے بعد میں فینٹی بیوٹی کا یہ فیٹ اور اگر آپ فیس پہ ہلکے ہاتھ سے دمائیں گے تو آپ کی سکین کے آخری تک جو ہے لیئر تک جائیں گی تو فیٹ موٹر لگانے کے بعد میں تھوڑا سا ویٹ کروں گی میں چیپ سٹک وغیرہ سے لگا رہنگی سیکنڈ لاست ٹیپ سیرم میرا نائٹ سیرم بھی یوز کر سکتی میں آج نائٹ مگر بلکل نہیں یوز کر رہی میں یوز کروں گی جی اپنا موسٹ فیویٹ سیرم ڈبل سیرم بائی کلیرنس کا گائز اس کو میں نے کافی ٹائم تک یوز کیا اس کے بارے میں چاہتے ہیں کہ میں فل رویو دوں تو بھی سکن کیر روٹین ڈان ہو چکی گائز تو اگر آپ کو یہ ویڈیو افیکٹیو لگے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں اور نیچے کومنٹ میں کچھ اپنے اظہار کیا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں بھوری لگتی ہیں تو میں آپ سے ملوں کی اپنی نیکس ویڈیو میں تک تک آپ خیال رکھیں گا مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ